جو نام ہردے سے جائے بلیہاری اس دکھن کی جو پلپل نام جبا ہے ایسے دکھ کو آپ بار بار بلائیے جس دکھ کے آنے سے ہم کو آپ کو بھگوان کی یاد آجاتی ہے دکھ کے آنے سے دیسور کی یاد آتی ہے تو وہ دکھے ہی ٹھیک ہے اچھا جو سکھ میں بھگوت نام نہیں لیتے انہیوں کو دکھاتا ہے اور جو دکھ میں بھی بھگوان کا نام نہیں لیتے انہی دکھ بڑھ جاتا ہے پھر سے سمل لیں گے جو سکھ میں بھگوان کا نام نہیں لیتے انہی کے جیون میں دکھ آتا ہے اور دکھ آنے کے بعد بھی جو نام نہیں لیتے انہی دکھ بڑھ جاتا ہے جو سکھ میں بھی بھگوان کا نام لیتے انہی کے جیون میں دکھ آتا ہی نہیں اور جو دکھ آنے کے بعد بھگوان کا نام لیتے تو دکھ گھڑ جاتا ہے اچھا دھن ہے اور ستکرم نہیں ہے تو دھن گھٹے گا دھن ہے اور ستکرم ہے تو دھن بڑھے گا دکھ ہے اور پھر بھی جیون میں سدہ چار ہے تو دکھ ٹکے گا نہیں لیکن دکھ آنے کے بعد بھی آپ کا عدی آنچار نہیں مٹا تو دکھ بھی کبھی مٹے گا نہیں اسی لئے دھیان رکھیں دکھ آئے تو بھجن بڑھا ہے جتنا آپ دکھ دور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں مائی باپ پہلا بھگوٹ نام کا جب کرو اور دوسرا دکھ میں بھی جو دان کرتے ہیں دان کرنے سے تو دکھ دور ہوتا ہے دلیتہ دور کرنا ہے تو دان کرنا ہاں دھن دور کرنا ہے تو اتیچار کرنا سونے کی لنکا میں رہنے والے کی سونے کی لنکا جسے سیو نے دی اسی سیو نے دوسرا روپ ہنمان کا بنا کے جلا بھی دی کیوں کیونکہ سونے میں لنکا میں رہنے سے راوڑ کی مٹی ٹھیک نہیں دی بھرشٹو بھی دی جو سیو نے دی وہ اسی سیو نے جلا بھی جو بھگوان سکھ دیتا ہے جب آپ کی مٹی بگڑتی ہے تو وہی سکھ کسی نہ کسی روپ میں آ کے لے بھی لیتا ہے وہی سیو تو ہنمان جی کی روپ میں آ کے جلائے تھے سونے کی لنکا سمجھنے لائک بات ہے یہ جو بھگوان آپ کو سمپتی دیا ہے یہ سریر دیا ہے من بودھی دیا ہے یا جو اس بھگوان کو بھول جاؤ گے تو کسی نہ کسی روپ میں آ کے اس کو لے بھی لے پھر چور کے روپ میں آئے لٹیرے کے روپ میں آئے ڈاکٹر کے روپ میں آئے وکیل کے روپ میں آئے کسی نہ کسی روپ میں آ کے لیتا ہے دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں جلدی سے دو سہارا مجدار کے رچیاں جلدی سے دو سہارا مجدار کے رچیاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں م Global یا قطعہ ایک امیر وقتی کی ہے پتنی تو بھکت تھی لیکن دھن میں اتنا آبیمال کبھی بھگوان کے سامنے سیر نہیں دکھائی بہت دھن ہے مطروں کے ساتھ پاکی خوب کرتا ہے پرماتمہ کوئی آدھ نہیں کرتا کسی کارن سے آچانک قرون پتی وقتی سڑک پر آگیا سارے دھن چلے گے بیپار میں نقصان ہوگا کچھ سمیہ بیتے سارے مطروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا دھن نہیں رہے تو کون پوچھتا یا رہا ہے پتنی بیمار ہے بچے بھوکھے ہیں گھر میں ان کا ایک کڑ نہیں ہے کہ بچوں کی بھوک مٹائیا سکے ایک پھوٹی کونی جیبے میں نہیں ہے کہ پتنی کی دوہ لائی جاتا ہے آج اس کو یاد آیا بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے دکھ دور کر ہمارا سارے دھن چلے گیا دکھ دور کر ہمارا سارے دھن چلے گیا جلدی سے تو سہارا مجھے دھارے میں ہے نئی رہا جلدی سے تو سہارا مجھے دھارے میں ہے پتنی نے کہا اب ہاتھ گھر کے رونے سے کام کھڑی بنے گا جاؤ جا کے کئی نوکری کرو تو پیسہ نہ ہو تک تو بچوں کی بھوک مٹیں گے دیت دن سے بھوکھے ہیں کب تک گھر میں رہو گے جاؤ کچھ کرو کل تک جو نوکر رکھتا تھا نوکری کی تلاس میں چل پڑا دور چلا گیا سمندر کے کنارے بھائیا کوئی کام ملے گا وہاں لوگ اس کو پہچان تو تو تھے نہیں ایک سیٹھ نے کہا کام تو ہے کہ یہ نو چلانے آتا ہے آتا نہیں تھا لیکن پیسوں کی ضرورت ہے بولے ہاں چلا لوں گا بولے چھوٹی نو سے کچھ بڑی جہاز پر لیتا سماغ رکھ کے آگے پانسو روپے دیں چل پڑا لیکن کہتے ہیں جب قسمت خراب ہو تو چھوٹی سی جہاز لے کے چلا کی بڑی جہاز پر سماغ رکھ کے آؤں گا تو پیسے ملیں گے ناؤ پاور میں پرسک گول گول ناؤ گھومنے لگی سیٹھ سوچ رہا ہے کہ میرے لاکھوں کا سماغ ڈوب جائے گا اس کو یا فکر نہیں ہے کہ وہ بھی بچارہ ڈوب جائے اور اس نے ہاتھ اوپر کیا کہ پربو مر جاؤں اس بات کا دکھ نہیں ہے دکھ اس بات کا ہے کہ بچے بھوکے انتجار کر رہے ہیں پتا جی آئے گا تو پجر ملے گا پتنی آس لگا کہ کھاٹ پہ سوئی ہے کہ دوالے کیا آئے گا اے گوویند اب تو تو ہی سہارا ہے چاروں ترف سے ہم پر گم کی گھٹائے چھائیں چاروں ترف سے ہم پر گم کی گھٹائے چھائیں چاروں ترف سے ہم پر گم کی گھٹائے چھائیں سکھتا کرو جالا سپرکاس کے کرینا سکھتا کرو جالا سپرکاس کے کرینا دکھتا کر ہمارا سمسار کے رجیان دکھتا کر ہمارا جان چل کرو دونوں ہاتھ اوپر کر دیا پرابو اب تو تیری سرن ہاتھ اوپر کر دے تو پولیس والی بھی مولے نہیں مارتے اب اگوان کے امراج بھلا کیسے لے جائے تو بھی یہ نام میری ایک بار کی بھر میں تو بھی یہ نام میری ایک بار کی بھر میں تو بھی یہ نام میری ایک بار کی بھر میں تو بھی یہ نام میری ایک بار کی بھر میں ملہ بھر کے ماؤں میری دھر میرے کنگیاں ملہ بھر کے ناؤں میری دھر میرے کنگیاں دکھ دور کر ہمارا جیسے یہ بھگوان کو ککارا ایک بڑی سی مچھنی بھور کی طرف چلی اور ناؤں کو دھکا دیا ناؤں بھور سے پہن کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں سمان پہنچ آیا واپس کنارے آیا سیٹ کہتا ہے میں تو ڈر گیا تھا کہ میرا مال ہی تو بھی آتا کجھے ناؤں چلا لے نہیں آتا کل سے کام پہ مطا پانسو روپیا دیا اور گاہ گھر نوکری تو میری لیکی چھوٹ بھی گھر کی طرف چلا ہے راستے میں بھگوان کسنے کا مندل بھی پیٹ رہا چیورک نورہائی کی طبو مطروں کے ساتھ بڑی بڑی گاڑی میں جب ہم جاتے تھے آپ کے اس مندل کی طرف کبھی نہیں دیکھتے تھے نہ سر جھکاتے تھے لیکن جن مطروں کے سنگ اُن کے پریم میں آپ کو بھولے تھے دکھ کے دریوں وہ سارے مطروں نے ہمیں چھوٹ دیا اب تو آپ کا ہی سہارا ہے ناؤں آپ ہی ہمارے سچے ساتھیوں پرگو برادہ کرتا ہے سکھ کے سبھی ہے ساتھی دنیا کے میت سارے سکھ کے سبھی ہے ساتھی سکھ کے سبھی ہے ساتھی دنیا کے میت سارے سکھ کے سبھی ہے ساتھی دنیا کے میت سارے تیرے سوا نہیں اپنے دکھ میں کوئی سریاں تیرے سوا نہیں اپنے دکھ میں کوئی سریاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رکھئیاں دکھ دور کر ہمارے سنسار کے رکھئیاں دیکھئے کتنا تو کھایا اس رکھتی کے اوپر کھانے کے لئے کچھ وشتوے کھردا پتنے کے لئے کچھ دوا لیا گھر پہنچا لیکن جب گھر پہنچا پتنی مر چکی تھی دوا کی احباؤں میں اور بچے بھوک کے مارے گھر سے کہیں جاتا بہت ڈوڑا اگل بگل بچے ملے نہیں اور پتنے میں تو پرانہ ہی چھوڑ گئے اس کو لگا کہ ام میں جی کے کیا ترکتا بچے جانے کہاں چھلے گئے اور پتنی تو رہی نہیں مندل چھوٹا سا گھر میں پتنی نے بنا رکھا تھا بھگوان کے سامنے پرڑاو کیا رسی لٹکایا کہ پرابو اب تو تیرے سامنے اس گھر میں مر ہی جانا ٹھیک بچے جانے کہاں چھلے گئے پتنی نے سنگ چھوڑا اب رہ کے ہی کیا کرو کہتا ہے تن چھوٹے نیمے میرے کوئی کسر نہیں ہے تن چھوٹے نیمے میرے کوئی کسر نہیں ہے میں نے سنا ہے تن نے بہتوں کو بچایا تیرے بڑے ہاتھ ہیں آج بچا کے مجھے دکھا تھا رود میں بریم میں دکھ میں پرسان ویکتھی پرابا شنوٹی دے رہا ہے تن چھوٹے نیمے میرے کوئی کسر نہیں ہے تن چھوٹے نیمے میرے کوئی کسر نہیں ہے آ کر مجھے بچا لو تن چھوٹے نیمے میرے کوئی کسر نہیں ہے تن چھوٹے نیمے میرے کوئی کسر نہیں ہے سٹول پہ کھڑا ہوا کلے میں فاسی لگایا سوچا پیر سے سٹول کو گرا دوں گا تو لٹک کے مری جاؤں گا لیکن ہوا الگ جیسے ہی پیر سے سٹول کو مارا لٹکا کے مر جاؤں گا اتنے میں کسی نوجوان نے آ کے پیر کے نیچے اپنے دونوں کندھے لگا دی نیچے دیکھا کہ کون گھسایا میرے گھر میں پوچھا کون ہو تم میرے گھر میں کیسے آ گیا نوجوان نے کا پہلے نیچے اتر آدمتنا کرنا مہا پاہ بڑا سنتر نوجوان عدبو چھوی مانو وشو میں ایسا وقتی اس نے کبھی دیکھا ہی بولا بھئیہ تم کون کیسے میرے گھر آئے نوجوان نے کہا تمہارے بچے روٹی روٹی رینویش چھے سنتر پہنچے تھے میں نے ان کو بھوجن کر آیا ہے وہی بچے تمہارے گھر لائے کیوں مرنے جارے کہا کتن کو بچے تم مل گئے پتنی مر گئی پتنی کی نبج کو نوجوان نے ٹٹولا بولا کچھ نہیں دردے سے یہ برچھت ہوئی ہے پتنی کو تھوڑی سی اس نوجوان نے پانی کا چھکاٹ کی پتنی ہوش میں آئی جانے کہاں سے بھگوان آ گیا ہے کچھ پیسے دیا کہ پیسے لوگ پھر سے بینجر شروع کرو کیوں مر ہوگی پتنی بھی جیوی بچے بھی آگئے پیسے بھی ملے پھر سے خراب کہاں مہاراج اس سمیں تو گھر میں کچھ نہیں ہے آپ کو جل لے کیا تھا جل لے نے گیا لے کے آئے اس سے پہلے نوجوان مہتر دھیان ہو چکاٹ یہ گردر تمہارے جیسا رچک نہیں ہے کوئی میرے دھر تمہارے جیسا رچک نہیں ہے کوئی گری دھر تمہارے جیسا رچک نہیں ہے کوئی گری دھر تمہارے جیسا رچک نہیں ہے کوئی رچھا کیے ہماری گری دھر میرے کنیاں رچھا کیے ہماری گری دھر میرے کنیاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں دکھ دور کر ہمارا سنسار کے رچیاں پرچھت کے جنم کے بعد پرچھت کے دگی وجے کی کتھا سنائی گئی دھرتی اور دھرم کا سمباد ہے چار چرن چار چرنوں میں ایک ہی چرن بتایا گیا ستھ کتنی سندر بات ہے ستھ تپا پیترتا ہوتا ہے دھرم کے چار چرن ہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیر پہ بیل چلا جاں پتہ ہی بھلا ایک پیر پہ بیل چلے گا لیکن بھاگوت کی کتھا ہے یہ اچھے سندھ سمجھاؤ تو پڑھا لکھ آدمی کہا کہ کئیسی کتھا ہے بھائی لکھنے والا پاگل تھا کیا ایک پیر کا بیل سمبوی نہیں اور گائے کو پیٹتا ہوا ایک کالا کو لوٹا دکتے لے کے جا رہا ہے سر ستی نتی کے تٹھ کی یہ کتھا ہے راجہ پریچھت نے دیکھا ساودان میرے راج میں تو کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے تو ایک پیر پہ بھلا کوئی بیل چل سکتا ہے نہیں بھئی یعنی یہ سنکیت ہے دھرم کے چار چرن میں کلیوگ میں ایک چرن بچا ہے ستی تب دیا اور پویترتہ تینوں چلی گئے ستی بچا ہے اور ستی صدا رہتا ہے یہی اس پوری کتھاکارت ہے راجہ پریچھت اسٹھان دیتے ہیں کلیوگ کو سارے بری اسٹھان دیئے بس ایک اچھا اسٹھان کیا سونا اسی لئے سونا پہنے تو بہت ساودانوں کے راجہ پریچھت کلیوگ کو مار دینا چاہتے تھے لیکن کلیوگ نے ان کے چرنوں کو پکڑ لیا دھیان دیں گے غلط وقت ہم کو اسپرس کرے کلیوگ نے راجہ پریچھت کے چرن چھو لیا اور راجہ پریچھت کی متی تھوڑی سی ہلکی ہوئی اس کا دمن نہیں کیا کلیوگ کو مارا نہیں کلیوگ کو اسٹھان دے دیا کوئی آپ کو چھوٹا ہے تو اس کے اندر کے ویکار بھی آپ میں آ جاتے اسی لئے کرپا کر کے دھیان دیں اسی لئے ہماری سانسکرتی اور کسی ساتھ کتھا کہتی ہے راجہ پریچھت سوڑنے میں اسٹھان دیتے ہیں ایک دین کی بات ہے راجہ پریچھت کے من میں آیا کہ دیکھیں میرے پروزوں نے اس بڑے سندگ میں کیا رکھا ہے دھیان دینا ہے آپ کے گھر میں سونا ہے جو آپ اور دھارڑ کرتے ہیں کسی کا سونا کبھی نہ لینا نے تو بہت دکھدائی ہو گیا آج پریچھت نے سندگ کھولا سندر سا مکٹ نکلا یہ مکٹ جراسند کا ہے جراسند کے پتر نے مانگا تھا میرے پتا کا مکٹ تو بھیم کی گلتی نہیں دیئے اور وہاں مکٹ راجہ پریچھت تب جن میں بھی نہیں تھے ان کو خبر بھی نہیں ہے سندر مکٹ دیکھا اور راجہ پریچھت نے پہنا جیسے ہی پہنا کلجک پرویس کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں سونا پورا نہیں سونا ایسی دھاتو ہے جو بھگوان کی بھیبھوتی ہے لیکن ایدی چھوڑی کا سونا ملا ہوا سونا میمانی کا سونا آپ کے پاس ہے تو آپ کو پرسان کرے گا کلجک کا واس ہو جائے گا راجہ پریچھت کے مکٹ میں کب گھوشا آپ ان کے مکٹ میں نہیں گھوشا جرا سندھ کا مکٹ جیسے ہی پہنے اب کلجک موکہ مل گیا یعنی سونا پہنے تو غلط نہیں ہاں غلط دھنگ کا سونا آپ کے گھر نہ ہو نہیں تو سونا رات کا سونا خراب نہ دے گا سونا ایسا نہ ہو جو دکھ دے آپ کا تو راجہ پریچھت آج سکار کھیلنے چلے ہیں بہت دور نکل گئے راجہ پریچھت چلے ہیں سکار کھیلنے بہت دور نکل گئے سکار کھیلتے کے لئے جلی لے کیا ہوئے پریچھتی کو اوم نامو بھگیوٹے واشدے مہ اوم نامو بھگیوٹے اوم نامو بھگیوٹے چاکہ مہراج سری کو مالیارپن وہ کریں گے سب سے پہلے مالیارپن کے لئے جن کا نام لکھا ہوا ہے سری چھرونجی لال برمہ جی مالیارپن 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 آپ آئیں سری بالگوویند گپتا جی آپ آئیں مالیارپن کے لئے ارے کرشی دو مالیارپن کو بیٹھنے کے لئے کرشی لاؤ بھائی ہے کیاں بھیان لگائیں گے نا ان کو کرشی دیجی ان کو شادو بھائی کو سری کرنکان برمہ جی اس کے بعد سری رام کمار برمہ جی سری پ carefully اللہ سری راکےس سیاہ دو جی سری دھرمیندر برمہ جی سری سریندر شرمہ جی سری بچولال برمہ جی سری راکیس سنگ جی سری مدنلال برمہ جی سری امرناد برمہ جی مشییر رام جنم برمہ جی سری رام بچن برما جی جو بھی بھکت ہیں وہ پاری پارا کر کے بیاس جی کو مالیار پڑ کریں آپ لوگ تعلی تو بجائیے کم سے کم باتتے جائے گا سری چندسین برما جی آپ آئیں بیاس جی کو مالیار پڑ کریں اس کے بعد سری میارام برما جی آپ بیاس مد پر آئیں اور بیاس جی کو مالیار پڑ کریں ہاں یہاں نام کی جانکاری نہیں ہے سری یادو جی بیٹھے ہوئے ہیں ہاں سب سے اچھا یادو جی آپ آئیں اور مالیار پڑ کریں سری منیرام برما جی آپ بھی آئیں سری رام برما جی آپ بھی آئیں مند پر بیاس جی کو مالیار پڑ کریں سری